بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھک تھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے دوستو میں بات کر رہا ہوں اجاز احمد کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایکیو افیشل یوٹیوب چینل دوستو میں نے اپنی چند پچھلی ویڈیوز میں امریکہ کی کچھ چالے اور کچھ مدکاریاں آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ اپنی چالوں میں کتنا کامیاب ہوا اور کہاں اس کو ٹاف ٹائم ملا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو کے آخر پر ہم نے جو پوزیٹیو میسج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مل سکے میں بھی یہی پلان تھا جب ساری دنیا میں چھ سو چھ سٹ کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے بہت باریک بینی کے ساتھ سب کچھ سٹڈی کیا گیا تھا نائن الیون دراصل اسی پلان کی دوسری کڑی تھی کہ کیسے میڈل ایسٹ کو ہڑک کرنا ہے نائن الیون خود کر کے افغانیوں پر ڈال دیا گیا جو کہ بار میں دنیا کے سامنے اس کی حقیقت بھی ایاں ہو گئی اس کا آغاز تیونس سے کیا گیا بعد میں اس کی لپیڑ میں مرحلہ وار لیبیا اراک اور شام آتے گئے جنرل حمید گل کی یہ بات پلکل درست تھی کہ افغانستان بہانہ اور پاکستان نشانہ ہے افغانستان میں تو طالبان نے ٹاف ٹائم دیا لیکن اسی سارے دورانیے میں امریکہ جان چکا تھا کہ دراصل نشانہ باز کون ہے اس کے لیے ساری دنیا کی مل جل کے تینتیس کے قریب ایجنسیز ایک ہی وقر میں پاکستان میں ایکٹیو کی گئیں اس سارے سنیریوں میں جنرل مشرف کے بعد نواز شریف اور آصف ذرداری کا کردار ہمارے سامنے ہے بلیک ووٹر جو کہ دراصل درجال کی ذاتی فورس ہے اس کا جو حال آئی ایس آئی نے کیا اسے دیکھتے ہوئے پہلے انڈیا پھر ایران تک کو پراکسیز میں ملوث کرنا یہ سب ہمارے سامنے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ سعودیز کو تنہا کر چکا ہے کشمیر کے معاملے میں سعودیز کا کردار جاندار ہونا چاہیے تھا جو کہ ون ایٹی ڈگری اس کے الٹ سامنے آیا نتیجہ کیا نکلا مکہ اور مدینہ کے علاوہ اب سعودیز کے اعمال سب کے سامنے ہیں ایک ایک کر کے سب کو تنہا کرنے کی پولیسی نے پوری طرح اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مسلم امہ کیسے اس پولیسی کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں حدیث میں ہمیں یہ بتائی ہیں حالات بالکل اسی پیٹرن پر چلتے جا رہے ہیں اور اہلی دانے سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب دکھایا جا رہا ہے اب ہمیں اس آخری چٹان کو مضبوط کرنا ہے جو کہ اسرائیل کے راستے کی آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے دوستو امریکہ اسلام اور پاکستان کے خلاف شروع سے ہی پولیسیاں بناتا آیا ہے اور چالے چلتا آیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں امریکیوں کی کافی چالوں کی معلومات ملی ہوں گی اب میں آپ کو آج کے پوزٹیم میسج کی طرف لے کے چلتا ہوں جو کہ ہمیں مستقبل کے بارے میں لاہیہ عمل دیتا ہے ہر وقت تیار رہو کیونکہ تمہارا دشمن کبھی سوتا نہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مطلب لیں تینکی ویری مچ دعا میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات